مجاہد شیخ ٹریفک کا نظام درم برم ہوا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹریفک اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جو احکامات کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں کیا کچھ عمل درامت کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ڈبل ون ڈبل ٹو لہور کے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ہیں جی شاہد وحید صاحب ہمارے ساتھ جن سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف شہر لہور میں ٹریفک کا آم سڑکوں پہ شہراؤں پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ حادثات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اوورلوڈ ٹریفک جو ہے اوورلوڈڈ ہوتی ہے اس وجہ سے حادثات ہوتے ہیں یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب آپ تو سی ایم پنجاب جو ہیں انہوں نے خاص کر ٹریفک کے لیے اور ٹریفک کی روانگی کے لیے بڑے احکامات جو ہیں وہ دیئے اور جہاں پہ ٹریفک لوگوں کو تاخیر سے بھی کہیں پہنچنے کا سبب بنتی ہے تو اس میں کچھ حادثات بھی ہوتے ہیں اور ان حادثات کو آپ کور کرتے ہیں ریسکیو کور کرتا ہے تو کیا بتائیے گا کہ اس بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے حادثات بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہنگم ٹریفک کی وجہ بھی ایک حادثات کا ایک باعث بنی ہوئی ہے اگر میں پچھلے دو ماہ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میرے پاس اس وقت اویلبل ہے جنوری اور کربیر کا اس میں تقریباً چھہ ہزار ساتھ سو سے زائد حادثات ٹریفک حادثات ہوئے ہیں یہ دو ماہ میں صرف یہ دو ماہ کے اندر جو ہے نہیں اگر دو ماہ کی بات کی جائے تو بارہ ہزار بن جائے چھہ ہزار ساتھ سو سے تقریباً ایک مہینے کے حساب سے یہ جنوری اور فیوری میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بسیکلی آپ ٹریفک بے ہنگم جو ہیں وہ بسیکلی ہم لوگوں کی اپنی وجہ سے ہے دیکھیں آپ کے پاس روڈز موجود ہیں آپ کے پاس کھلی ڈھولی شارعہیں ہیں جس پہ آپ نے چلنا ہے انفیکٹ پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کو روڈ سنس نہیں ہوگی چلنے کی جب تک آپ نے بہیوئر موڈیفکیشن نہیں ہوگی تب تک آپ کیا ہے اس پہ چلنی بائیں گے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس جو ریکارڈ ہے پچھلے مہینے اس سے پچھلے مہینے بھی دو دو سو سے زائد حادثات ہوئے انڈر وی ڈرائیونگ کے جب آپ دیکھیں کہ جب آپ بچوں کو آپ موڈ سیکل یا بچوں کو آپ اس میں کی چیزیں پکڑا دیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ان سے اپنی محبت کا کیا اظہار کر رہے ہیں موڈ سیکل پکڑانے کے بعد انہیں ہاتھ میں آپ ان سے ہرگز محبت کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ آپ ان سے ان کی زندگی چھیننے کا اظہار کر رہے ہیں چیز دیکھے اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو یہ پارکنگ ہے جو انڈیگل پارکنگ بنی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر جو ہے جیسے مختلف آپ چارہوں پر دیکھیں آپ کو جو ہے وہ بھی ایک بوٹل نیک کر دیتی ہے جہاں پہ روڈ بوٹل نیک بنے گی وہاں پہ حادثہ آبیسلی ہوگا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ہر شخص کی کوشش ہوگی تو وہاں سے وہ جلدی ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اکثر سڑکوں کے پر آپ کو نظر آئیں گے یہ انڈیگل جو جو سٹینڈ بنے ہوئے ہیں پارکنگ جو ہے پارکنگ کے علاوہ انڈیگل جو رکشہ کے سٹاپ بنے ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں اچھی گاسی سڑک چل رہی ہوتی ہے اچانکہ رکشے والے بریکٹر آگے سواریاں بٹھا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اگر ان کو ختم کر کے یا ان کو کوئی پرپر ایک لین ان کے لیے متعین کر دی جائے ان کے سٹاپ ہیں جہاں بھی شاہرائیں کھلی ہیں زیادہ وہاں پہ ان کو کچھ حصہ ان کے لیے ایڈنٹیفائی کر دیا جائے تو شاید حادثات لے کمی آ جائے دوسرا جو ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ فیروسپول روڈ پہ دیکھیں جیل روڈ پہ دیکھیں آپ نے پیٹے سٹیرین بریج لگائے لیکن لوگوں میں اس کی اویرنس نہیں ہے نو بڑی مانٹ سو کلائم اسے وہ چڑھنا کو پسند نہیں کرتا آپ یہاں فیروسپول روڈ پہ دیکھیں جگہ جگہ سنوے جنگلہ کٹا ہوئے اور جب وہ جنگلے کے بیچھوں سے نکلتے ہیں تو تیز وقتا ہے گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں لوگ جو ہیں تو میری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ کڈسٹیرین بریج جو لگائے گئے اگر آپ تھوڑا سا باگ کر لیں گے تو آپ کی سہت کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرا جو ہے اگر آپ تھوڑا سا اس سٹیرز کو کلائم کر لیں گے اگر آپ اوپے چڑھ جائیں گے تو اس سے آپ کی سہت بہتر ہی ہوگی آپ کی سہت خراب نہیں ہوگی اگر آپ سڑک کو اس طرح سے کروڑ کریں کہ جس طرح ابھی کلچر بنا ہوئے لوگ آئے کے اندر سڑک ہے سڑک کروڑ کرنے کے پیڈسٹیرین کے لیے تو آبیسلی آپ ہی اپنی زندگی میں اٹرسک ہوگی اور جو سڑک پر بچھارا چل رہا ہے جس نے سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی ہے یا جس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوئے تو وہ بھی آپ کی زد میں آگے اپنی زندگی سے ہاتھ ہو سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا شاید صاحب ایک عام پاکستانی ہونے کی ناتیک بات ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قانون پر عمل درامت نہیں کرتے ہیں بالخصوص جو ٹریفک قوانین ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور ٹریفک قوانین پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے ٹریفک کا جیم ہونا لمبی کتاریں لگنا یہ بھی ایک معمول کی بات ہے آپ بھی روڈ پہ گھر جانے کے لیے یا آفیس جانے کے لیے جب جاتے ہیں تو پیک ٹائم میں ایسے ہی لمبی کتاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری دی جاتی ہے آپ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے آفیسر اور سینئر آفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف ٹریفک وارڈنز کے ذریعے ہی ٹریفک کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ممکن ہے بات دیکھیں اس معاشرے کے اندر چلنے کے لیے آپ ٹریفک وارڈنز پہ منصر نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں جیسے جو ڈبل پریشن ہیں جنہوں نے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ انہینس کی ہے جیسے پی پی آئی سی ٹریو نے کچھ کیمرہز یہاں پہ انسٹال کیے اگر وہ کیمرہ سای چگہ لگتے ہیں پہ پر پر دری کسی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے اور ہر شکس کو پتا ہو کہ میں نے یہاں وائلیشن کی تو کیمرے کی آنکھ جو ہے ہوجہ دیکھ رہی ہوگی اور جو ہے وہ وہ اس چیز کو آوائٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ سوٹرحل تب ہی بنتی ہے ابھی دیکھیں فار اگزمپ اگر وہاں روڈ پہ وارڈن نہیں کھڑا اگر کیمرہ بھی لگا یہ کتنا کے تیل بچا لیتے ہوں گے پیدل چھنے بنے بھی لگاتے ہیں گاڑی سوار بھی لگاتا ہے موٹر سیکل بھی لگاتا ہے ریلیز کہنے کی چیز کی بھی ہے کہ آپ کے تھوڑے سے شورٹ کٹ کی ویجا سے پوری ٹرافک جو ہے اس کا نقصان ہو سکتے ہیں آپ کی اپنی زندگی جا سکتی ہے آپ کی وجہ سے جو ایمولنس جو ہے وہ ٹرافک میں پھچ سکتی ہے لہذا ان شورٹ کٹ سے ہمیں نکلنا پڑے گا بہنگا نیشن جو ہم سوچتے ہوئے تھے کہ شورٹ کٹ لگا لیں شورٹ کٹ لگا لیں تو دیرز نو شورٹ کٹ ان لائف آپ نے ان ایشوز ان کو ان سے باہر آنا پڑے گا ان شورٹ کٹ سے آپ کو اور جو ہے تھوڑا سا گھر ٹائم آپ کو ایک دو منٹ زیادہ لگتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے چھے خبصیت یوٹن منائی ہے جی دور پہ فرسکوی دور پہ آپ کی جو ہے خبصیت سڑکیں ہیں مین بولے وارڈ ہے آپ کی تو آپ اگر تھوڑا سا ہارلی پانسو میٹر یا کلومیٹر آگے جا کے آپ کا یوٹن ہے تو اس سے خدا کا کوئی ٹائم زیادہ نہیں ہوتا اس سے ٹھیک ہے اچھا شاید صاحب یہ بتائیے کہ جو حادثات ہوتے ہیں جس طرح سے آنے بتائیے کہ اگر دو ماہ دو ماہ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو تقریباً بارہ ہزار بند ہیں اور یہ بارہ ہزار کے جو حادثات ہیں کیا یہ کچھ مقصود سڑکیں ہیں مقصود روڈ ہیں یا پورے لاہور بھر میں ہی یہ حادثات کی تعداد دیکھیں یہ کچھ تو پرابلم ہے ہماری یہ جو ملتان روڈ ہے اس کے اوپر کچھ پرابلم ہے یہاں پر جو ہیں انہوں نے جو جو کرسنگ دیئے ہوئے ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کو انڈریس کرنے کی ضرورت ہے ملتان روڈ کو بھی آیا کہ جیل روڈ کی طرح وہاں پر بنا دیا جائیں اور وہ مبصورت بن جائے گی اور اس میں حادثات میں کچھ کمی آ جائے گی دوسرا جو ہے جب ہم کرلیس کا مظاہرہ کریں گے سڑک پر چلتے ہوئے جب ہم کوشش کریں گے کہ آگے نکل جائیں یا جب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دو منت میں جا لیں یا جب ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے جب ہم جو ہے ون میں کی خلاپرزی کریں گے جب ہم جو ہے سڑک کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایک بیزی روڈ کو گراز کر جائیں تو آبیس ہی وہاں پہ حادثہ ہو گئی ہوگا تو زیادہ تر حادثہ جو ہے وہ آبیس ہی تھوڑا سا فالٹ ہے قانون کا احترام نہ کرنے کا بھی لیکن یہ سارے کی ساری چیزیں میں دیکھوں تو یہ بہیویئے موڈیفکیشن کے زمینے میں آ جاتی ہیں تو میری عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ کائنلی اپنی زندگی کو دعو پر مت لگائیں آپ کی زورہ سی دیوی جو ہے وہ بہتر ہے زندگی سے جانے سے بلکو ٹھیک ہے شاید صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہماری پنجاب پولیس نے جو ٹریفک کے قوانین پر عمل درامت کروانے کے لیے جس میں سب سے اہم تھا ہیلمٹ کا استعمال بڑا پچھلے دنوں جو ہے وہ اس پر عمل درامت کروانے کی کوشش کی گئی اور ہوتا بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ سٹارٹ میں کوئی بھی قانون پر اگر ہم عمل درامت کروانے کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس کو لبا لے کر نہیں جا پاتے ہیں اب چونکہ اس پہ تھوڑی سی نرمی آئی ہے تو پھر کیا ٹریفک حادثہ جو ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ زخمی ہونے والوں کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال اگر دیکھا جائے تو ساڑھے بارت تیرا حضار جو امرجنسیز پچھلے دو ماہ میں ہوئی ہیں جس میں آٹھ سو کی قریب امرجنسیز ایسی تھی جس میں ہیڈ انجریز ہوئی ہیں جس میں ہیڈ انجریز ہوئی ہیں آٹھ سو کی قریب امرجنسیز ایسی تھی اور اس کے علاوہ جبھے اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریبای کوئی پچاس ازائے سفائنل انجیری کے پیشنٹ بھی تھے آجھا آبیسٹی یہ ہی انجریز ہیں جس میں آپ نے ہیلپنٹ نہیں پہنا ہوتا کوئی آنسوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے البرٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور ان کو جو ہے یہ ہیڈنجری کا سامنا کرنا پڑا ہیڈنجری کا سامنا کرنا پڑا اچھا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سختی کرتے ہیں تو پھر تعداد تھوڑی کم ہو جاتا ایسی ہی ہے جب قانون کی سختی ہوگی جب ہر شخص کو پتا ہوگا کہ مجھے ہیوی فائن ہو سکتا ہے یا مجھے امفیزمنٹ ہو سکتی ہے یا مجھے جیل جانا پڑ سکتا ہے یا مرساکی کنفسکیٹ ہو سکتی ہے تو آویس لیگو پہ اس وقت وہ احترام کرے گا قانون تھا اگر آپ نے سو دو سوی پہ فائن کہنا ہے تو آج کے کوئی حنیت نہیں رکھتا بلکل ایسے ہی ہے یہ تھا جی تمام وہ ڈیٹا جو دو ماہ میں حادثات کی وجہ بھی بنا اور اس میں ریسکیو کے ریکارڈ کے مطابق دو ماہ میں بارہ ہزار سے زیادہ یا اس کے قریب جو ہے وہ حادثات ہوئے ہیں اور اس میں پھر تعداد بڑی ہے کہ سر پر چھوٹ لگنا ہیڈ انجری جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونا جو ہے اس کی زیادہ تعداد پھر سے بڑھنے لگی ہے کیونکہ جو ٹیفک پولیس ہے اس کی جانب سے ہیلمٹ پر جو ہے عمل درامت کروانے میں تھوڑی سی کمی واقعہ ہوئی ہے اور اس دوسری جانب وہ حادثات میں ہیڈ انجری کرنے والے مریضوں کی یا زخمیوں کی تعداد وہ بھی زیادہ ہوگی ہے دوسری جانب شاہد صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ قانون پر عمل درامت نہ کرنے کی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں چاہے وہ پیدل چلنے والا شخص ہو چاہے وہ موٹر سیکل پر چلنے والا شخص ہو چاہے وہ گاڑی سوار ہو ہماری قانون پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے حادثات کی ایک بڑی وجہ سامنے آتی ہے اور دوسری جانب ٹرافک وارڈن یا ٹرافک پولیس کتنا بھی عمل درامت کروالے اس کو مکمل طور پر صرف ٹرافک کے ذریعے ہی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہمیں خود ذاتی طور پر جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے سینئر صحافی ہیں جی نئیم مصوہ صاحب ہمارے ساتھ نئیم صاحب وزیرا اللہ پنجاب نے جب سے اپنے عدے کا حلف لیا ہے تو وہ بڑی ایکٹیو نظر آئی ہیں ہر معاملے میں خاص کر بیوروکریسی میں اور پولیس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لاہور کی بے ہنگم ٹرافک ہے اس کو سیدھا کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرافک کا نظام درم برم کس وجہ سے ہے اس میں صرف ٹرافک پولیس ذمہ دار ہے یا کچھ اور لوگ بھی یا اور وجوخات بھی اس میں ہیں دیکھیں شیخ صاحب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ٹرافک کا نظام ہے ہی کوئی نہیں یہ بے بنیاد پروپیکنڈا ہے کہ فلان قصور ربارلہ ہے فلان ذمہ دار ہے اس نظام کو آج تک نہ باقاعدہ بنایا گیا اور نہ بھی چلنے دیا گیا جو لولا لنگڑا معذور تھا بھی اگر نظام تو اس کا بھی بیڑا گھر کر دیا اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹرافک سارجنٹ جو تھے جن ٹرافک سارجنٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ ان وارڈن سے کئی گناہ بہتر تھا اور ٹرافک رمادہ ہوا رہتی تھی لیکن مسائل ہیں بہت سارے مثلا میڈم نے اگر ٹرافک کو درست کرنا ہے میڈم سیم جو ہے نا وہ پہلا کام یہ کریں کہ ہر طرح کا پروٹوکول ختم کر دیں ٹھیک ہے اپنا دولوں نے کر دیا اپنا باقی بھی کریں دو دو گھنٹے ٹرافک بند رہتی ہے پی ایس ایل کی ٹیموں کے لیے ٹھیک ہے دو دو گھنٹے میں جس جگہ پہ نتا ہوں لارس روڈ پہ لارس روڈ پہ ہم لوگ باقیدہ قید ہو جاتے ہیں کہ ٹیم گزر رہی ہے انڈر پاس اوپر دونوں طرح سے بند کر دیا ادھر سے بھی انٹرس ایدر سے بھی دونوں طرح سے بند کر دیا لارس روڈ بند کر دیا گورنہ او سے اپوسیل جو ہے شہرہ ایوانی تیجارت پہ کوئی ٹرافک نہ آ سکتی نہ دا سکتی دو 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 ڈا ہی ڈی گھنٹے لارس روڈ سے بند کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال روڈ کے ٹرافک بھی سٹک ہوتا ہے جو شخص بھی لے رہا ہے جو بھی ہے انہیں کہیں کہ یہ گھوٹر بند کر کے گزرنا بھی ہے سکیورٹی کے مسائل ہے نا پروٹوکول بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی سگنل پر روکیں گے تو خدا را خاصہ کو ہٹ نہ کر دے آپ ہی ہے نا ایسا ہی ہے آپ نے تھرور آؤٹ اس کو سگنل کو گرین کر دینا ہے دیکھیں جو پروٹوکول دو کتابیں ہیں جن کے تحت ٹرافک رولز اور ٹرافک کا سسٹم جو ہے نا وی آئی پیز کے لیے وہ observe ہوتا ہے پہلا ہے گرین بک پھر بیرو بک ہے ان دونوں میں کہیں نہیں لکھا کہ روٹ لائننگ کی جائے روٹ لائننگ کہتے ہیں کہ ہر چپے پہ ہر چپے پہ ایک کانسٹیبل آپ باوردی کھڑا کرے ایک کا روخ اس طرف ہو اور ایک کا روخ اس طرف ہو پشت دونوں کی جوڑ کے آپ کھڑے کریں یہ ریڈ بک لیکن جن لوگوں کو پروٹوکول اس کتاب کے تحت اللاؤڈ نہیں ہے ان کا تو کم از کم ختم کر دیں پہلے مرلے میں ایک بات بڑا آسان حال ہے ٹرافک کا دوسرا ہمارا ٹرافک وارڈن ٹرافک کپ جو ہے وارڈن بھی ہیں کپ بھی ہیں کانسٹیبل یا وارڈن وہ سگنل ایک روس دی سگنل کھڑے ہوتے ہیں کہ بندہ بڑی چھوٹی چی بات ہے کہ آدمی ٹرافک کے خلاف ورزی کر کے آ جائے تو ہم ان کو پکڑ لیں جو مانا کر دیں ایک دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے اہم بات جو ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ہم سرکلز میں تقسیم کرتے ہیں ڈویجن میں تقسیم کرتے ہیں ہم ہر کام کرتے ہیں ٹرافک کے لیے لیکن یہ نہیں کرتے کہ اگر ٹرافک سارجنٹ قصور وار ہے میں نے کئی سارجنٹ وارڈن دیکھے جو ون وے آ رہے ہوتے ہیں کئی پولیسی کا ڈیمین دیکھی درمیان میں کھڑی ہوتی پارک کر دیتی ان کو زیادہ جرمانے کریں ایک اب ایک نیا طریقہ نکال دیا ٹرافک کے بے انگم بن کا کہ جی آپ ٹرافک وارڈن جو ہے اسی وقت ہی آپ کو ٹیلی فون پہ جو ہے جیز کیش جیز کیش پہ کر لے گا اب میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں کیا ہے جیز کیش چک کریں سینکشن کتنے جیز کیش لے سکتے دو چوراہوں کی مثال ایک میرے گھر کے باہر لارس روڈ پہ لارس روڈ پہ ایک شخص موٹر مکینک ہے مکینک کیا ہے ایک اس نے صدوکچی رکھی ہوئی اور اس میں دو اس کے اوزار ہے سڑک کے اوپر بیٹھا ہے اے پی پی کے آفیس کے باہر سرکاری فلیٹس نے ان کے باہر بیٹھا ہے بلکل ایسی وہاں باہر بیٹھا ہے وہ ایک کانسٹوپل کھڑا ہے اور ایک بارڈن مستقل کھڑے ہیں ڈیڑھ ماں سے اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ بلکل ڈیوٹی پہ نہیں ہیں وہ ہر روز صرف ہی کہتے ہیں لیا جاتے پیسے اس بچے کو دے دیں اب وہ جو بیٹھا ہوا مکینک سو کارڈ مکینک اس کو کبھی کوئی موٹسیکلٹی کھانے نہیں آتا وہ صرف ان چالانوں پہ چل رہا ہے وہ چالان سبمیٹ کرتا ہے کنی کرتا ہے ہوتا بھی کنی ہوتا ہے وہ ان دونوں کی آپس میں جو ہے میل ملاب ہے اور اس سے چلتے ہیں یہی کام جین مند چوک پہ ہے جو ہمدرد دوا خانے والا چوک ہے اس ہمدرد دوا خانے کے چوک پہ چوراہے پہ دو ادھر دو ادھر چار دو ادھر چھے ایک ہی چوراہے پہ وہاں کوئی سگنل بھی یہ آن نہیں ہوتا کبھی وہ آٹھ لوگ کھڑے وہ آٹھ لوگ یہی کام کرتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں وہ سامنے دکان ہے وہاں بھی مکینک ہے ایک ٹائر پینچر والا ایک مکینک ہے ان دونوں کے پاس جا کے پیسے جمع کر رہے ہیں اور وہ نہیں جمع ہوتے اور آپ چک کر لیں قومی خزانے میں نہیں ہوتے یہ چھوٹی چھوٹی خرابی ہیں بے تخاشہ ہیں بڑے شہر لاہور میں جہاں میڈم چیف میسٹر بھی بیٹھتی ہیں چیف سیکٹی بھی ہیں یا آئی جی بھی ہیں یا سی ٹیو بھی ہیں دیکھیں میڈم نے اچھا اگریسیو کام شروع کی ہے بڑی برخ رفتاری سے کر رہی ہیں اور لکیلی خاتون سی ٹیو بھی ہیں یہ اچھی جو پیر بن سکتا ہے ان کو بلا کے یہ بتایا جائے کہ ٹریفک وارڈنز کا کام جو ہے وہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے چالان کرنا نہیں ہے یہ صرف چالان کرتے ہیں ایک شخص جو خلاف وردی کر کے آ گیا اس نے آپ کو پیسے دینے تو وہ پریفر کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ ٹریفک ریگولیٹ کرنے کی بجائے چالان کریں اس شخص کا آپ موقع کیوں دیتے ہیں اس کو ٹریفک وائلیشن کا ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے حکم دیا بڑا چھا کیا میں بڑا خوش ہوا کہ یہ چالان کی ریٹ بڑھا دیں جو ون وی آئے جو لیسنس ہولڈر نہ ہو اس پہ چلاان کر ٹھیک لیسنس کا طریقہ کار آسان کر دیا بہت اچھا کیا لیکن جو ریگولیشن آف ٹریفک ہے نا وہ روڈ پہ ہونی ہے ہمارے ہاں ہر وارڈن روڈ کرپشن کرتا ہے ہر وارڈن آپ یہ دیکھیں سابری ایک ٹریفک سارجنٹ تھا جب سارجنٹ کا دور تھا وارڈن نہیں بنیتا وائٹ یونی فارم میں وائٹ یونی فارم میں بلو پینٹ ہوتی وہ جو وارڈن تھا سابری اس نے ایک ایمپی اے کو روگ لیا دکو صاحب ایک ایمپی اے تھے بڑا مشہور بڑا قداور شخصیت تھی وہ دکو صاحب کو روگ لیا سمجی حال کے باہر وہ جو شیشے اتارے کالے ٹینٹڈ گلاسیز نہیں چل سکتے وہ نگمانے دور تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جب اتار دیے جھگڑا ہوا بڑا لنبا چوڑا اس میں آئی جی بھی تفجیل ہو گیا ہمارا اس پی ٹریفک خواجہ مذرن آئیت تھے وہ بھی فارغ کر دیے گئے اس وقت ہوا کیا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا پرینٹ میڈیا تھا سارے کے ساتھ پولیس مقابلے جالی ہوتے تھے اس دور میں پولیس کے خلاف تھے سارے اخبارات اب بھی ہوتے ہیں جالی مقابلے اب بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت زیادہ تھے اس دور میں اس اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ جناب ہم نے تمام اخبارات نے اشتراک کے ساتھ متحد ہو کر اے ایس اے وہ جو سارجنٹ تھا اس کو ایس پی ٹریفک اور آئی جی کو سپورٹ کیا اس دور میں جب پولیس مقابلوں میں مخالفت کر رہا تھا میڈیا تو میڈیا ایک دم حق میں چلا گیا اس نے کہا جی اس نے بہت اچھا کیا ایم پی اے کے پوری اسمبلی کے خلاف سارا میڈیا کھڑا ہو گیا کیوں اس کا ایکٹ ٹھیک تھا آج وارڈن کا ہر دوسرے جھگڑا ہوتا ہے مار گھٹائی ہوتی ہے ویڈیوز آتی ہیں مندرہ ریزن کیا ہے کہ یہ وائیولیشن کو کر کے آنے والے کو پکڑتے ہیں وائیولیشن اچھا ہیلمٹ اب ہیلمٹ کے جو اس کا پسمنظر ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں جنرل زیاؤلق صاحب کے دور میں ہیلمٹ کی ریگولیشن شروع ہوئی وہ ہیلمٹ ان کے چھوٹے بیٹے اجاز الحق صاحب چھوٹے جو انوار اللہ ان کے کسی عزیز کی فیکٹی تھی یہ بات مشہور ہو گئی سوچل میڈیو تھا نہیں پرنٹ میڈیو ہو گئی کہ جی وہ انوار اللہ ان کے کسی عزیز کی فیکٹی اور کیا گیا اس لئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہیلمٹ دو سو تین سو رویہ کا بکرہ ہے یہ تحفوظ کرتا ہے آپ کے دماغ کا سر کا ہیٹ انجری پڑا سکتا ہے نہیں پڑا سکتا نا تو آپ نے لاغو کیا ہے کیا یہ تحفوظ دیکھیں اگر تو تحفوظ ہم نے آمہ کے لئے وہ تو ہی نہیں تین سو روپے کا ہلمٹ جو ہے اس کو تو اولی مارے تو چار ٹکڑے ہو رہتا ہے لیکن اب تین سو کا نہیں ہے چھوڑا مہنگا ہو گیا لیکن اس کی کوالیٹی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے نا گرتا تو کونٹ جاتا ہے نا ایسا ہی اچھا لوگ اتنا سستا اتنا غیر اہم ہے کہ موٹر سیر کے بغیر لوگ کے چھوڑ کے چھوڑ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نا اکثر آپ دیکھیں سٹیمز پہ وہ پڑا ہوتا ہے خالی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیوں وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے ہم قانون سازی وہ کریں جو عمل درامت میں بھی آسان ہو دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام یہ سمجھانا ہے کہ یہ نہ کریں وہ کہ وہ محسوس ہی ہو کہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نشانہ تاکر میں ہوتے ہیں کہ جی وہ بندہ آئے بغیر ایلمٹ والا بائک سوار اس کو پکڑ لیں گے ہمت نہیں پڑتی ان کی جورت نہیں ہوتی کہ کسی گاڑی وعدے کو روک لیں میں ابھی کھڑا تھا آدھے کھنٹے پہلے آدھے کھنٹے پہلے میں نے کم از کم پچاس گاڑیاں دیکھیں اور ان میں سے جن کے کالے شیشے ہوں گے یہی چانے چوک پہ کالے شیشے والی گاڑیاں تھی ان میں سے کسی کو روکنے کی جورت نہیں پڑی ایک انہوں نے گاڑی کے کہ اوٹ سے موٹسیکل والا نکلنا چاہ رہا تھا وہ گاڑی کے آگے سے رسک ہیا اس نے وہ کانسٹیبل ہے سارجنٹ نہیں ہے وارڈا نہیں ہے اس نے کراس کرنے کے کوششش کی تاکہ اس کو پکڑ لیں جو اوٹ سے نکل رہا ہے وہ آگے چلا گیا وہ گاڑی والی شیشہ کھولا وہ بڑی گاڑی والا تھا لینڈ کوزر والا اس نے اتنی کالیاں دی اس کانسٹیبل تو انہیں کیوں ایسا کیا تو مرن لگا تھا نیچے آکے فلاں انہیں کہا سر ماف کریں ماف کریں میں نے اس کو پکڑنا تھا پھر اس نے اس موٹسیکل سوار کو پکڑ لیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹریفک وارڈن ٹریفک کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے جس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ میں آج چالان کی جو فیرست مجھے ملی ایک سو چالیس کی ایک سو پیٹس کی ٹارگٹ ملتے ہیں نا وہ ٹارگٹ ختم ہونے چاہیے وہ ختم کر کے صرف ایک کام کریں کہ یہ ایک پرابلم ہے کہ وارڈن جو ہے پچیس پچیس سال سے اسی سروس ٹکچر میں کام کر رہے ہیں آپ کی پرموشن سوئی ہیں چند دیکھ چند دیکھ وہ بھی رینڈم ہیں یہ وارڈن تھی نہیں کی پہلی کلاس سالہ کالج میں میں نے وہ پڑھائی سالہ کالج میں پہلی کلاس جو وارڈن بھرتی ہوئے سالہ کالج میں پڑھانے گیا میں تو میں نے ان سے یہ جملہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ موٹر وارڈننس کی دفعہ 113 کیا ہے ایم ویو کی 113 کیا ہے ساٹھ کی یا باسٹھ کی کلاس تھی صرف ایک بچے کو بتا تھا صرف ایک کو وہ پاس آتھ رہے تھے ہم اس کو کمکیشن سکلز آخری کلاس تھی وہ کمکیشن سکلز میں میں نے اسے کہا کہ یار میں چلان کرنا ہے کسی بندے کا کیسی بندے کا کیسے کرو گے ہم انہوں نے کہا صرف گلمیوں پھڑنا آگے اب گلمیوں والا لفظ جو ہے وہ ہو بھی رہا ہے رزلٹ آ بھی رہا ہے نہیں گلمیوں پھڑنا آگے وہ ڈیفینس میں رہنے والے کسی بندے کو کیا سمجھائے گی وہ کیا کہہ رہا ہے گلمیوں کے سرے پڑھے گی اچھا پیچھے بھاگ کے میوٹرسہ کا کیریئر پکڑ کے کھیجھتے دیکھا میں نے بلکل ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو تربیت میں تعلیم میں سکلز میں وہ چیز نہیں بتائی جارہی کہ بھائی تم نے ٹریفک کے ریڈس جو ہے اس پہ لوگوں کو روکنا سکھانا ہے کروس کر کے آکے جرمانہ کرنا نہیں سکھانا ابھی تک ان کے بات ذہن میں نہیں بیٹھی کہ ان کا کام ہے ریگولیشن آف دے ٹریفک اس کے لئے ایک آپ اور اگرہ کھڑا کر دیں لیکن اکراوس دی چوک کھڑا ہونا اس کا وارڈن کا ظاہر کرتا ہے اس کی بدلیتی کو بلکل اچھا نیم صاحب ایک تو یہ سوال تھا کہ ٹریفک وارڈن اور اس کے ایشیوز تھے ایک علمیاں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے عام آدمی اس پہ کیا کہنا دیکھیں یہ میرا خیال ہے جس طرح وارڈنز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے نا اسی طرح جو روڈ یوزرز ہیں جو سڑکوں پہ چلتے ہیں ہم لوگ ٹریفک کی روانی جو ہے اس میں سب سے اہم جو رول ہے نا وہ ہم لوگوں کا ہے جو گاڑی پہ سوال ہیں جو بائک پہ سوال ہیں اچھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگ یتیم خانہ چوک سے شیرہ کوٹ تک کا سفر جس طرح کرتے ہیں وہ ایک قدم کے بعد جہاں سے موٹر ویب شروع ہوتی ہے وہاں ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں ہاں یتیم خانہ سے شیرہ کوٹ تک ہم جب آئیں گے تو ہماری بائک کی حالت بھی ہماری گاڑی کے سپیڈ بھی انداز بھی ایسے ایسے کر کے ہوگا ٹھیک ہے لیکن موٹر ویب جا کے ہم نہیں کرتے نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ سوال ہر روڈ یوزر کے لیے ہے کہ جو شخص سڑک پہ آگیا اس پہ کچھ فرائز ہیں کچھ سہولیات ہیں جو پولیس نے ان کو فراہم کرنی ہے موٹر پہ پولیس جو ہے وہ گاڑی کو دھکا لگا کے سائٹ پہ بھی کر دیتی ہے بندہ کال کرتا ہے ون مندری پہ تو وہ آ کے اس کی گاڑی کے جو پرابلم وہ دور بھی کر دیتی ہے اب تو نیا سسٹم بھی ہے کہ انہوں نے پیٹرول کے کین بھی رکھے ہوئے ہیں کیسا ہی ہے ان کی ورکشاپ تو ہے موبائل ورکشاپ اب کین بھی ہیں چھوٹے جو بکٹس ہوتے ہیں چھوٹے ڈبے آئل کے انجن آئل کے وہ بھی ہیں بریک آئل بھی ہیں ان کے پاس ان کے پاس ٹیشو بھی ہیں ان کے پاس کونے بھی ہیں جو سڑک یہاں والڈرن اور ٹریفک کا کوپ ہے وہ بائک کو اور گاڑی کو ٹریفک کے بالکل سینٹر میں سڑک کے روکنا فرض سمجھتا ہے موٹر میں پولیس پیلے کیا اشارہ کرتی ہے سائٹ پیلے دوسرا ہم یوزر جو ہیں نا وہ قانون کی پاسداری سیکھیں ہماری فلاہ میں ہماری بہبود میں ہے یہ کہ ہمارے تحفظ کیلئے زمانت ہے کہ ہم کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کریں دیکھیں جو سگنل توڑنا ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے زیبرا کراسنگ سے آگے گاڑی کھڑی کرنا بہت بڑا جرم ہے جو پاسر بھائی جا رہا ہے پیدل پیڈیسٹین جو ہے اس پہ پرپرلی راستہ دینا ہمارا فرض ہے لیکن ظلم کیا ہے ظلم یہ ہے کہ فوٹ پاتھ پہ دکانے بن لیں لوگوں نے چھابڑیاں لگا لیں مستقل فوٹ پاتھ جو ہے وہ اکوپائیڈ ہے پیدل سوار سڑک پہ چلنے پہ مجبور ہے اسی ویسے ایکسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں ایک تو ہی ہے دوسرا روڈ یوزر جو مجبور ایک تو مجبور ہی ہے نا کہ وہ جگہ نہیں چلنے کے لیے دوسرا پیدل والے کا حق ہے فوٹ پاتھ پیدل والے کا زیبرا کرسنگ بھی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے مازور کی لینز بنی ہیں کہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور کالیچ انیورسٹری جینلوڈ پہ ہینڈی کیپس ہیں ان کی لین ہے وہاں پکپ مستقل کھڑی ہوتی ہیں گاڑیوں مستقل پارک ہوتی ہیں اس ہینڈی کیپ لین میں کیوں ہے ایسا کوئی نہیں دیکھتا اور سنیں تین سو سے چار سو گاڑی ہے جو اس روڈ پہ ہر وقت آتی ہے اور شادمان چوک پہ پیفکس تک ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پلازے بنتے ہیں ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بغیر پارکنگ کے ان کو لڈی اے پرمیشن دے کس کا اختیار ہے ایک کمیٹی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا علم کا علمی نہیں ہے اس بات کا ایک کمیٹی ہے ہائی پاورڈ کمیٹی ایچ پی سی ہیڈڈ بائی چیف سیکٹی پنجاب چیف سیکٹی پنجاب کے پاس جب درخواست جاتی ہے تو اس نے پلازے کا فیزیکل کمیٹی کو وزٹ کروانا ہے اور سب سے پہلی کیا چیز دیکھنی ہے پارکنگ الوکیشن ہے کے نہیں ایک ہمارے ہاں لاہور میں بدقسمتی کیا ہے آپ ایمیو کالک چوک سے اور ڈسٹرک کورٹ کے چوک تک آپ ایک گھنٹے میں پیدل نہیں جا سکتے صبح ساڑھے ساتھ سے تین بجے تک انکلوڈی سیویر سیکٹیٹر پیپل دا ہوس کیوں وکلا حضرات نے وہاں گاڑیاں اور موٹر سیکلیں پارک کی ہیں ویڈاؤٹ اینی پارکنگ فی بالکل چڑک کے دو لینز بند ہوتی ہیں دو ادھر دو ادھر دو لینز چل رہی ہوتی ہیں چھوٹھوٹی ایک سینٹر میٹر کے اس طرف ایک سینٹر میٹر کے اس طرف درمیان میں وہ میٹر ہے یہ درمیان میں ایک چڑک اور یہ یہ دو جو ہیں یہ صرف کھلی ہیں باقی ساری کی ساری بند ہیں ہر روز آپ ایکسسائز کریں اچھا نیم صاحب جو پلازوں کی پارکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو بہت سارے سرکاری پلازیں ایسے ہیں جس میں پولیس سٹیشن بھی ہیں تو وہاں بھی پارکنگ کا انتظام نہیں ہے وہ بند کرتے نہیں چاہیے ایون پولیس سٹیشن جو ہیں اگر وہ قانون کے خلاف وردی کرتے ہیں ان کو زیادہ ضرمانہ ہونا چاہیے ان کی دیوار تو فوری طور پر مسمار کرتے ہیں ان سے کہاں در گاڑیاں کھڑی کرو میں آپ کو یونیورسٹی بتا رہا ہوں دورکال یونیورسٹی خواتین کی ایشیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ اس یونیورسٹی کے گرد و نواہ میں جتنی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں ہر روز صبح ساتھ ساڑھے ساتھ سے لے کے اور تین ساڑھے تین تک اب تو ایوننگ کلاس کی شروع ہو گئی ہم آپ مجھے بتائیں ایک اس کے ساتھ چوک پہ کالیج ہے ایک پرائیویٹ کالیج ہے جو اس کے ساتھ دفتر بن گیا ہے پاسپورٹ آفیس ریجنل پاسپورٹ آفیس جو ہے اس کی ساری کے ساری پارکنگ مین روڑ کے اوپر ہے شاہرہ ایوانی تجارت پہ اور اس کا ٹھیکہ کو اس سے لیا ہے وہ پتا آپ کو کس نے پی ایچے نے پی ایچے نے سڑک پہ گاڑیاں موٹسیکل کھڑی کرنے کا ٹھیکہ دے دیا اپنے مندوں کو تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا ٹریفک جو ہے نا ٹریفک میں آپ نے کہا ذمہ داری ذمہ داری ایک شخص کی نہیں ہے ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں جتنے قصوروار روڑ یوزر ہیں اتنے ہی وارڈن ہیں اتنے ہی ان کے افسران ہیں اچھے ایک اور سنیں لاہور میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے بہت بڑا آپ نے مال روڈ پہ ون فورٹی فور لگائی تجارتی سرگرمی خراب نہ مال روڈ چیزیں بند ہوتی ہے کسی وجہ سے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے متبادل سڑکوں پہ نظام بوری طرح دیکھے بغیر کیوں کیا مجھے آپ بتائیں ریکل چوک سے آپ نے ٹیمپل روڈ پہ آنا ہے مال روڈ بند ہے نا آپ نے ریکل چوک سے لارس روڈ پہ جانا ہے دو سڑکیں کسی تو کوئی نہیں دو سڑکوں پہ ہائی کورڈ پہ آنے کے لیے آپ کو وہ ادھر سے بھی چلا دیتے ہیں جس شخص جس شخص نے وہاں سے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے وائرلیس کے ذریعے میسیج دینا ہے کہ فلاں سڑک کو بند کر دو فلاں کھول دو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ایک سڑک شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کا ہوتی ہے یہ unknowingly traffic control متبادل نظام ہے الٹرنیٹ سسٹم ہمارے ہاں ناکام ترین ہے ٹریک کا ایک سڑک بند ہوتی ہے چھے سڑکیں ساتھ بند کرتی ہے اچھا نیم سب جو چیف ٹرافک پولیس آفیسر کوئی بھی لاہور میں ہو جو سی ٹی او ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو لاہور کے ہر چپے چپے کا پتہ ہو میں کہتا ہوں ایسا چو بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو کم نہ کم یہ تو پتہ ہو کہ میرے علاقے کی بیٹھ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے گلی نکلتی کہاں سے اس گھر میں رہتا کون ہے بڑی بیلڈنگ کس کی ہے پارکنگ کے بغیر کون ہے ہر شخص جو ہے باخبر ہونا چاہیے نوئنگلی کام کرنا آسان ہے شیخ صاحب انوئنگلی ایک عذاب کھڑا کرتا ہے ایک ایس پی ٹرافک تھے مینیجن کی ذکر کیا ابھی خواجہ مذر انایت ان کے باپ تھے خواجہ انایت اللہ پاکستان میں ٹرافک دی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے دو بانی ہیں ایک نیو خان روٹرنرز امیر عبداللہ خان روکڑی سینیٹر تھے اب بھی ہیں ان کے خاندان کے زندے دو ان کے پوتے اور نواسے ایم پی اے بھی ہیں ایک خواجہ مذر انایت بہت بڑے خاندان کے تھے نظیر انایت اللین کمپنی ان کے باپ کی تھی وہ اس پی ٹرافک لاہور تھے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس سارجنٹ کے دور تھا اس سارجنٹ کو میں نام دوں گا جو خواجہ نظیر انایت اللین کمپنی کی بس کا چلان کر کے لائے گا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں اس طرح جس ڈرائیور نے ایک بتتمیزی کی ایک وارڈن تھے شیخ حمین الدین سارجنٹ ان سے بتتمیزی کی وہ انچارج تھا راوی روڈگارد کا ان نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نظیر انایت اللین بس چلا رہا ہوں اور میں اس کا ڈرائیور ہوں خواجہ صاحب کا اس نے کہا جی آپ کہوں اگر اوزہ کلنٹن کے پریسیڈنٹ اس نے کہا آپ امریکان پریسیڈنٹ کے بھی ہو ہوں لیکن چالان میں نظیر کر رہا ہوں باتی چوک ہوتا تھا بڑا مسئل تھا اسے چالان کیا اور وہ چالان پکڑ کے بڑی غصے میں بس بھی چھوڑ گیا اور چالان پکڑ کے وہاں گیا اس پی کے دفتر اپنے کہاں خواجہ صاحب کے بیٹے کے پاس وہاں گاڑی کا چھوڑ گیا کہاں وہاں گیاں وہاں گیاں گیاں وہاں گیاں 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 اس لئے کہ گاڑی درمیان میں خواجہ چھوڑ گیاں وہاں گاڑ کو وہاں گاڑ کو پی اے سو گلانی محمود گلانی مجب تک جاہاں محمود گلانی کو گلانی اس کو بھی گرفتار کر لو ابھی جس نو اس نے کہا اس پہ اتنی دفات کا پرچہ دو اور اس کا لیسنس کینسلیشنی مومنٹ کرو ان نے کہا سر میرا کس اس نے کہا تو وہاں سے آیا چالان بھی تو نے کرایا گاڑی وہی کھڑی ہے درمیان میں اس نے کہا لیفٹر اس نے کہا لیفٹر سے گاڑی اٹھاؤ اور گاڑی بند کر دو تھانے میں سواری کو دار کو متوازل نظام دو یہ مثال قائم کی جب اس طرح کی آپ مثالیں قائم کریں پھر ٹرافک کا نظام ٹھیک ہوتا ہے آپ اگر یہاں کارڈ ایشو کر دیں ڈی ایس پی انسپیکٹر وارڈنز ان کے کارڈ لوگوں کی جیم میں ہوتے ہیں جن کا چلان نہیں ہوتا ان کے کارڈ دکھائیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس کارڈ ہے کارڈ کی پیچھے سائن کی ہوتے ہیں ایک ڈی ایس پی ایک کارڈ میرے پاس ابھی جیم میں موجود ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اسے تنگ نہ کریں اسے تنگ نہ کریں جب ڈی ایس پی ٹرافک یہ لکھ کے دے گا اسے تنگ نہ کریں تو پھر اس کا چلان کون کرے گا ٹرافک کے نظام کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیا احکامات جاری ہوئے وزیراعلا پنجاب نے بلخصوص سیف سٹی میں جاگ کر اس حوالے سے اہم میٹنگ کی جس میں تمام پولیس حکام تمام وہ افسران اور بیوروکریسی موجود تھی جو اس کام کو بہتر کرنے میں شامل ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے ٹرافک حکام کیا کہتے ہیں یہ بھی ان کی زبانی سنگی جی میں آپ کو سب سے پہلے جو بتانا چاہوں گی کہ دوزار بائیس میں ہمارے تین لاکھ لائسنسز بنے دوزار تیس میں ہم نے اٹھائیس لاکھ لائسنسز بنے تو آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے پاس سیم ورک فورس ہے لیکن ہم نے اٹھائیس لاکھ لوگوں کو کٹر کیا ان لائسنسن سنٹرز پہ جو آن لائن کا فگر ہے وہ اسے ہٹکے ہیں جو آن لائن میں ہمارے پاس لکھوں لوگوں نے آن لائن لائنرز بنے ہیں وہ الگ ہیں تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ تین ملین اور تین لاکھ تو اس میں بڑا ٹین ٹائمز ہم نے پلس کی ہے ٹونٹی فور بائی سیون ہماری شفٹ چل رہی ہے اور ہر لائسنسنگ سنٹر پہ ٹیسٹنگ فسیلیٹی آویلی بل ہے اچھا میں اب یہ بتائیے گا کہ ایک شکایت شہریوں کو مجھے بھی ہوگی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہوگی کہ لمبی کتاریں سڑکوں پہ شام کے وقت لگ جاتی ہیں ٹریفک تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وارڈن جو ہیں وہ لائسنس بنانے میں مصروف ہو گئے ہیں یا بغیر لائسنس والوں کو پکڑنے میں مصروف ہو گئے ہیں تو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑا ہے لوگوں کی شکایت آ رہی ہیں تو اس پہ کوئی آپ کا فوکس نہیں ہے پلکل ہم لوگ کا فوکس بھی ہے یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ ہم صرف لائسنسنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہمارے 500 وارڈنز انوالڈ تھے لائسنسنگ کے اندر آج ہمارے 500 پلس انوالڈ ہیں لائسنسنگ کے اندر ٹیک ہے سو وچ مینز کہ ہماری جو نفری ہے چار سو ہماری سڑک سے اٹھ کے گئی ہے لائسنسنگ میں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک بات ہے ٹرافک جامز کی جہاں تک بات ہے ٹرافک منجمنٹ کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹرافک فلو چلتا رہے بلکل ٹرافک بلوک ٹرافک بلوک ہماری تب ہوتی ہے جب آگے ہمارے پاس دونوں سائیڈ سے کوئی وان وی وائلیشن کرتا ہوا آ جائے تو پھر پروبلم ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وان وی وائلیشن کے گینس بھی ہم نے ایکشن لیا ٹراک ٹاؤنز ہوئے سارا کچھ ہوا لیکن جہاں تک فلو کی بات ہے فلو ہمارا رہتا ہے لیکن سمہاو گاڑیوں کی کچھ ہمارے کنجیسٹڈ ہیں کچھ مارکٹ ایریاز ہیں آپ جدر ہمیشہ دیکھیں گے کسٹومرز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے باہر پارکنگ ہوئی ہوتی ہیں ٹرافک فلو میں ان کی وجہ سے ڈیسٹوربنس آری ہوتی ہے تو کچھ ہمارے ایسے ایریاز بالکل ہیں جس میں ٹرافک جو فلو ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے اس کے لئے ہم نے اس طرح سے پلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے شورٹ ٹرم ٹرافک پلانس ایشو کر دی ہیں کیپنگ ان مائنڈ کے پیک آرز کون سے ہیں کون سا ہمارا ہوت سپوٹ ہے اس کے حساب سے ہماری نفری جو ہے وہ وہاں پہ ایکسٹرا ہم لگا دیتے ہیں جو کم از کم فلو کو منیج کرتی رہے اور جو وائیلیشن ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے فلو ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے ان وائیلیشن وہ ہم منیج کرتے ہیں تو وہ ہم نے ٹرافک پلانس کا سلسلہ شروع کی ہے تو ہوفول ہی اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا میڈم ایک اور لوگوں کی عوامی شکایت یہ ہے کہ جب کوئی انڈر ایج بچہ یا بغیر لیسنس کے شخص موٹر سیکل یا گاڑی چلاتا ہے جب آپ کا ٹرافک وارڈن اسے پکڑتا ہے تو ایک استخاصہ دیا جاتا ہے اپلیکیشن ایف آئی آر کے لیے دی جاتی ہے تو پھر کچھ میلی بھگت کے ساتھ کچھ شکایت ایسی ثابت بھی ہوئی ہیں ٹرافک وارڈن بھی اس میں ملوث ہے اس میں پولیس ٹیشن کا مہرر بھی ملوث ہوتا ہے کہ کچھ لے دے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں وارننگ دے دیں یا ہمیں جرمانہ کر دیں تو اس کو کوئی مونیٹر کرنے کے لیے بلکل ہم نے اس طرح کی شکایت کو اور کیونکہ اس میں مختلف پولیس کے یونٹس انوالو تھے اس کو اس شکایت کو ہم نے دور کرنے کے لیے آپریشن کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہے مونیٹر کرنے کا اس میں ہمیں اگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے استغاسے دیئے گئے ہیں وہ جیسے استغاسہ دیتا ہے وہ ہمارے اس کے اوپر نوڈ کرتا ہے کہ میں اب تھانے جا رہا ہوں اور یہ استغاسہ ہے اور یہ وائلیشن ہے اس کا ساتھ ہوں اور بے کوئی نوڈ کرتا ہے وہ کیونکہ اس سے آپ کی اپنا شکل کی تک رہی ہے کہ وہ دن کے اس پر رہے گا وہ چکے ہمارے مہارے دا ہے جا رہے گا اور دیا ہے کہ وہ آپریشن سے ہوالا ہے اور آپریشن سے اس کو اگر ڈیل کرتی ہے پھر وہاں سے وہاں کا مونٹرنگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے اس سلسلے میں اس سلسلے کی آپریشن سے ہماری بات ہو چکی ہے اور ہم نے یہ سسٹم دیوائز کر دیا ہے ہاں اگر کوئی آئی یا آپ کو پتا ہوئی یا کوئی سٹیزنز مجھے بتانا چاہیں تو آئی ایم اویلیبل ادر وائز آلسو لیکن ہماری جو وان فائیو ہے کمپلینٹ سسٹم ہے آن لائن اس پہ ضرور بتائیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے انسان کی نظر سے چھپ بھی سکتی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن یہ ہے کہ آئی وڈ ویلکم کہ ایسی کمپلینٹس ہیں تو ضرور ہمارے پاس آنی چاہیے یہ تھا آج کا جرم انجام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ٹریفک کا نظام کن وجوہات کی بنیاد پر درم برم ہے کون کون سے ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت پنجاب اس پر عمل درامت کروانا چاہتی ہے کہ کوئی بھی شخص ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ نہ کرے اس پر عمل درامت کروایا جا سکے یہ تھا آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان